اب اگلا عنوان وہ ہے مدارب کی ذمہ داریاں جو ہم نے انویسٹر کے حوالے سے حکام سنے اسی طریقے سے ہم نے راس المال یعنی کیپٹل کے حوالے سے حکامہ سنے اب جو ورکر ہے جس نے اصل کام کرنا ہے کاروبار جس نے لے کر چلنا ہے اس کے حوالے سے شریعت متحرہ کے کیا احکامات ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارب کی فقہی حیثیت اس کی مختلف فقہی حیثیت ہوتی ہے سب سے پہلے اس مدارب کو سرمایہ دیا جاتا ہے انویسٹر سے سرمایہ دیتا ہے کہ یہ لو بھئی پیسے اور تم کام کرو اب جو ذمہ داری ہے جس کو رسپونسیبیلیٹی ہم بولتے ہیں وہ ذمہ داری کیا ہے کہ یہ مدارب امین ہے امین یہ شریعت کی خاص اسطلعہ ہے عرف عام میں تو ستیہ کو امین بولتے ہیں جو امانت دار ہو اسے امین کہتے ہیں شریعت کی دو اسطلعہیں کاروباری مسائل میں بڑی اہم ہیں ایک ہے امین اور اس کی زد ہے غاصب امین اور غاصب کہ یہ جو دو ٹرمس ہیں ان کا نتیجہ اور سمرات اور جو ان سے مسائل نکلتے ہیں تھوڑا سا اشارتاً میں آپ کو سمجھا دوں یوں سمجھئے کہ ایک شخص روڑ پر چلا جا رہا ہے اسے کچھ روپے پڑے ہوئے ملتے ہیں جسے فقہی اسطلعہ میں لکتا کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ میں ان روپوں کو اس کے مالک کو تلاش کر کے پہنچا دوں گا کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مالک مجھے مل جائے اس نیت سے اس نے روپے لیے اس آدمی کی اب جو حیثیت بنی وہ ہے امین کی حیثیت اور اگر اس نے اس نیت سے اٹھائے مال مفت مل گیا ہے وہ جناب غیبی مدد ہو گئی ہے تو اب اس شخص کو غاصب قرار دیا جائے گا اب جو دوسرے کی چیز امین کے پاس رکھی ہوتی ہے اس کا حکم اور جو غاصب کے پاس رکھی ہوتی ہے اس کا حکم اور مثال کے طور پر یہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے ہلاک ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک ہوتی ہے کسی قدرتی آفات کی وجہ سے ہلاک ہو گئی یا اس نے تمام تر حفاظت کی کوششیں کی پھر بھی چوری ہو گئی ڈکیتی ہو گئی اس کا اپنا عمل دخل نہیں ہے اگر تو کوئی شخص امین ہے جسے شریعت نے امین قرار دیا ہے جیسا کہ ہم نے سنا کہ جو لکتے کو اس نیت سے اٹھائے کہ یہ اس کے مالک تک پہنچا دوں گا ابھی یہ لے کر چلا تھا اسے موبائل ملا موبائل لے کر اس نے جیب میں رکھا اور چلا پیچھے سے کوئی ڈاکو آ رہا تھا وہ ٹیٹی لے کر آ گیا کہ جناب دو یہ موبائل اور لے کر چلا گیا کیونکہ یہ امین تھا اس نے اس نیت سے اٹھایا تھا کہ پہنچا دوں گا اب اگر وہ چھین کر لے گیا تو شرعن اس پر کوئی تاوان نہیں بنے گا اور اگر اس نے اس نیت سے اٹھایا تھا کہ مال مفت مل گیا ہے لوگی میں استعمال کروں گا مفت میں مجھے بیٹھے بٹھا ایک چیز مل گئی ہے تو اب اگر یہ ضائع ہو جاتی ہے کل بروز قیامت اس چیز کا حساب دینا ہوگا کہ اب یہ غاسب ہے تو امین ہونے کا اور غاسب ہونے کا جو اسلام نے ایک فلسفہ دیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ارض کیا تو مدارب کی جو حیثیت ہے اس کی جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ مدارب امین ہوتا ہے اگر چیز اس کے پاس سے ہلاک ہو جائے ڈکیتی پڑ جائے شارٹ سرکٹ ہو جائے آگ لگ جائے قدرتی آفات کی وجہ سے مال ضائع ہو جائے تو مدارب پر کسی قسم کا تعوان نہیں ہے لیکن اگر مدارب اپنے انویسٹر کی لگائی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتا ہے مثال کے طور پر انویسٹر نے باؤنڈ کیا تھا کہ آپ نے کپڑے کا کام کرنا ہے اس نے رقم اٹھائی اور اٹھا کر جلوڑی کا کام کرنا شروع کر دیا کریانے کا کام کرنا شروع کر دیا اس کی لگائی ہوئی وہ شرائق جس کا اسے حق ہے اس کی خلاف ورزی کی اب اس کی حیثیت بدل گئی اب یہ امین نہ رہا اب یہ غاسب ہو گیا اب اگر چیز ہلاک ہوتی ہے تو اس کا اسے تعوان دینا پڑے گا